مدھ پدیش کے مکہ منتری کمالنات کے بارے میں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آئے ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر شیورا سنگھ چوہان جو کی مدھ پدیش کے پورو مکہ منتری ہیں وہ اس موقع پر اگر آج ہوتے اور ایسا ہی اوسر منتا تو بھی لگ بھگ پچیس کروڑ روپے برباد کر دیتے لیکن مکہ منتری کمالنات دوارہ یہی کمال کیا گیا ہے جی ہاں پندرہ سال بعد آج ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھوپال کے جمبوری میدان پر سرکار کروڑ روپے خرچ کر کے بڑے نیتاؤں کی موجود کی میں جشن مناتی تھی اسی میدان پر سرکار نہ کے برابر خرچ کر کے راستی ادھکچ کی موجود کی میں جشن منا رہی ہے یدی شیورا سنگھ چوہان مکہ منتری ہوتے تو ابھی تک اس آئی جن پر پچیس کروڑ سیدھی خرچ کر دیتے بھوپال کا جمبوری میدان اس بات کا گواہ ہے کہ اس پر ہونے والے کئی آئی جنوں میں سرکار نے کروڑ روپے پانی کی طرح بہا دیا شیورا سنگھ چوہان نے لالکش نادوانی نرین مودی امیت شاہ مہن بھاگوات جیسے نیتاؤں کو بار بار مددیش پلا کر سرکاری آئی جن پر پچیس سے پچاس کروڑ روپے خرچ کر دیا گیا کہتے ہیں کہ شیورا جن کے مکہ منتری بننے کے پہلے بھوپال کا سامانے ٹینٹ ہاؤس کا کام کرنے والا کنجے میاں کروڑ پتی بن گیا کیونکہ سارے آئی جنوں کے ٹھیکے اسی کو ملتے تھے یہاں الگ بات ہے کہ یہ ٹھیکے دینے میں کتنا کمیشن دیا جاتا تھا یہ تو کنجے میاں ہی بتا سکتے ہیں لیکن ہورڈنگ بینر پوسٹر وگیاپن پر کروڑ روپے خرچ کر دیا جاتے تھے لیکن جب کمالات مکہ منتری بنے تو انہوں نے اس پسٹ کر دیا کہ وہ پرچار کم اور کام چاہتا کریں گے کمالات نے اکباروں کے وگیاپن نا کے برابر کر دیئے ہورڈنگ بینر پوسٹر کا خرچہ بھی بلکل کم کر دیا سرکاری پیسے سے پارٹی کا آئیجن نہیں کیے گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج جمہوری میدان پر راہول گاندی کے آگمن کے اوسر پر سرکاری آئیجن ہونے کے باوزود اور کسانوں کی رنڈ مافی یوجنا کے تحت کئی کسانوں کو رنڈ مکتی کے پرمان پتر دیے جانے کے باوزود سرکار دوارہ بہت کم خرچ کر کے اتنا بڑا آئیجن کر لیا گیا اس آئیجن میں کسان اور کارکرطانوں کو لانے کے لیے اسکول کی بسوں کی چھٹی نہیں کرائی گئی اسکولی بسوں کا استعمال بلکل نہیں کیا گیا نیہ میں چلنے والی نیجی ٹریولز کی بسوں کا آرٹیو نے ادھگرن نہیں کیا اس کے علاوہ کارکرطا اور کسانوں کے بوزن کا انتجام بھی منتری اور ویدائکوں کو دے دیا گیا آج کے سرکاری جن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ کملنات نے بڑھ چھٹانے کے لیے کسی کلیکٹر یا افسر کو جواب داری نہیں دی شیورا سنگھ چوہان تو افسروں کے بھروں سے بھیڑی چھٹاتے تھے اس کارن ویدائک اور کارکرطا ان سے ناراض رہتے تھے شاشکی کارکموں میں یدی کملنات نے لگاتار اسی طرح سے خرچ پچانے کا کارک کیا تو یہ واقعی ایک مثال بن جائے گا سرکاری کارکموں کے نام پر کروڑوں روپے کی گھٹالے اور پورو مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان کے پرمک سچیو ایس کے مشرا دوارک کیے گئے ہیں ایس طرح کے گھٹالے اب نہیں ہو پائیں گے کل ملاک کملنات کی اس معاملے میں تاریب کی جانی چاہیے کہ انہوں نے سادگی سے کارکم کرنے کی ایک نئی پرمپرہ وکسیت کی ہے جو آنے والے سمائے میں نشد روپ سے یاد کی جائے گی نمشکار دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور سائیڈ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے گھما سان سے جوڑی ہر تاجہ اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچیں